ہیلو فرینڈز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سامویدک اور سامویدک لفافی کی جانگاری آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سامویدک لفافا یہ لفافا جو ہے ہرے رنگ کا ہوتا ہے ایک بڑا لفافا ہوتا ہے اس میں جو ہے ہمیں پانچ لفافے رکھنے ہوتے ہیں نمبر ایک ہے نرواشک ناماولی کی چیہنیت پرتی کا سیل بند لفافا جو مددان ادھکاری پرتم کے پاس چیہنیت پرتی ہوتی ہے اس کا سیل بند لفافا اس میں رکھنا ہے مدداتا ریشٹر کا سیل بند لفافا جو مدداتا ریشٹر ہوتا ہے یہ مددان ادھکاری دیتی کے پاس ہوتا ہے تو یہ سیل بند کر کے رکھنا ہے نمبر تین مددادہ پڑچیوں کا سیل بند لفافہ نمبر چار پہ ہے اے پریوکت نیویدت مدپتروں کا سیل بند لفافہ جو اے پریوکت نیویدت مدپتروں گے وہ لفافہ ہمیں رکھنا ہے اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے پریوکت نیویدت مدپتروں اور پراروب ستر اکھے کی سوچی کا سیل بند لفافہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سامیدگ لفافہ یہ پیلے رنگ کا ایک بڑا لفافہ ہوتا ہے اس میں ہمیں نیرواشت ناماوالی کی پرتیوں سے یک لفافہ تو جو چیہنیت پرتی سے بین پرتی ہوں گی وہ پرتی آپ کو اس لفافے میں رکھنی ہے ایک پرتی تو ہماری پیون کی ہو گئی تو وہ تو ہمیں سامیدگ لفافے میں رکھنی ہے اس کے اترکت جتنی بھی پرتی ہوں گی وہ ہمیں اس لفافے میں رکھنی ہے اس کے بعد نمبر دو میں ہے پیراروب دس میں مددان ابھی کرتا ہوئی کی نیوکتی پتر کا لفافہ نمبر تین پر ہے پیراروب بارہ کھے میں نیرواشن ڈیوٹی پرمال پتر کا لفافہ نمبر چار پر ہے پیراروب فورٹین میں چنوٹی دیئے گئے مددوں کی سوچی کا لفافہ نمبر پانچ پر ہے پیراروب فورٹین کے میں اندھے اور اشک نیرواشت کی سوچی اور ان کے ساتھیوں کی گھوشڑاوں سے یک لفافہ نمبر چھے پر ہے نیرواشوکوں سے ان کی آئیوکی گھوشڑا ایوام ایسے نیرواشوکی کی سوچی کا لفافہ نمبر سات پر ہے چنوٹی دیئے گئے مددوں کے سمبند میں پیراروب پستی کا اور نکدی کا لفافہ نمبر آٹ پر ہے اے پیریاوکت اور چھتیگرس پیپر سیل کا لفافہ نمبر نو پر ہے اے پیریاوکت مدداتا سلیپوں کا لفافہ نمبر دس پر ہے اے پیریاوکت اے وم چھتیگرس اسپیسل ٹیک کا لفافہ نمبر گیارہ پر ہے اے پیریاوکت اے وم چھتیگرس اسٹرپ سیل کا لفافہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لفافہ نمبر تین جو جنرل لفافہ ہوتا ہے یہ بھورے رنگہ ہوتا ہے تو اس لفافہ میں ہمیں پیٹھا سی ندیکاری کو دی گئی پستیگا کا لفافہ ای وی ایم کی نردیشگا کا لفافہ امیٹ سیاہی سیٹ مومبتی اے موم بینگلی رنگ کا اسٹامپ ایڑ اے اے روکروس ربل اسٹامپ امیٹ سیاہی رکھنے کا کپ اور براث سیل اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لفافہ نمبر چار تو یہ لفافہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے انہیں سمس شہ سامگیری اس لفافے میں رکھی جاتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو لفافہ کی پوری جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو کوئی اور بھی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ بوک سمجھا کر کمنٹ کر سکتے ہیں دنیا باد